اچھا بیٹا اب ہم آتے ہیں اپنے کاپی کی کام کی طرف نیا کام شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ روز کی کام کو دیکھ لیتے ہیں 1.5 کے ہم نے کچھ پوششنز آپ کو کلاس میں کر کے دکھائے تھے یقیننگ یہ آپ کمل کر چکے ہوں گے پارٹ اے اور پارٹ بی شاید ہم نے نہیں کر کے دکھایا ہوگا آپ اس کو بھی چیک کر لیجئے اس وقت یہ پارٹ بی کا حصہ 1,2,3,4,5 پانچ ہوں حصے مکمل ہو چکے ہیں ایک اور بھی ہے اس کا پارٹ شاید آپ دیکھ سکتے ہیں چیک کر لیجئے بیٹا اپنے کام کو انڈیویجیل کوششنز کو یہ حصہ 4 پارٹ 4, پارٹ 5 اس کے بعد ہم پارٹ 6 کی طرف آتے ہیں بیٹا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا پارٹ ہر سٹپ کو اچھی طرح چیک کیجئے اپنے اور اس کے ساتھ ہی اب ہم آتے ہیں اپنی نئی ایکسرسائز کی طرف ایکسرسائز 1.6 پیج نمبر 7 دیٹ ہمارے آج کی ڈال رہے ہیں 5th of December یہ ہمارا کام ایکسرسائز 1.6 دوسرا کام ہے اور پیج نمبر 7 شروع کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کی ایکسرسائز انڈ ہوگی وہ اینڈنگ پیج کا نمبر یہاں ڈال دیجئے گا ہم کام سیکھ چکے کہ ونڈ ڈائیگرام بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چیک کرنا ہوگا کہ جن اور سٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ سٹ کیسے سٹ ہیں آیا وہ disjoint سٹ ہیں وہ سٹ کیسے سٹ ہیں یا وہ سب سےٹ ہیں ہم پارٹ ا کے سٹ کی طرف آتے ہیں پارٹ ا کے سٹ کی طرف آتے ہیں find the following and represent operation of union difference intersection through ونڈائیگرام let a is equal to 1,3,5,7 and b is equal to 2,4,6,8 ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں سٹ میں کوئی بھی element کامن نہیں ہے 1,3,5,7 2,4,6,8 it means both the sets are disjoint sets اب ان کا disjoint set کام کو union بنانا ہے تو سارے element a union b میں 1,3,5,7 2,4,6,8 کوئی کھٹا ملا گے 1,2,3,4,5,6,7,8 لگ دیا figure اس کی سترہ سے بنے گی universal set کے اندر set a اور b کون لکھیں گے a میں a کے member b میں b کے member کوئی بھی کیونکہ common element نہیں تو دونوں الگ الگ دائرے بنیں گے circle 1 represent set a circle b represent set b we are doing the working of union so we have to color both of the circles are you getting better اب ہم اگلے سوال کی طرف آتے ہیں a intersection b we know a and b are disjoint set figure same رہے گا جب disjoint set کا یا ہمیں union نہیں intersection معلوم کرنا ہے ہمیں union sign ہو گیا تھا ٹھیک ہے بیٹا آپ خیال کیجئے گا اس کام کا intersection میں کوئی بھی element common نہیں ہے لہذا ہمارے پاس empty set answer آیا جب answer ہمارے پاس empty set ہے تو یہاں کسی بھی دائرے میں رنگ نہیں بھرا جائے گا the empty set cannot be are you getting beta کام نے دکھا دیا لیکن ہمارے پاس اس operation کو دکھانے کے لئے کیونکہ کوئی operation میں کوئی جواب ہی نہیں آیا اس لئے coloring portion کوئی بھی نہیں جائے گا next question a minus b a and b both are the disjoint set one three five seven two four six eight تو اس میں سارے b کی element نکال کے صرف a set بچے گا جو آپ ka a minus b ko represent کرے گا آپ دیکھ سکتے ہم set a mein color کر دیا figure remain same but the shading would be according to the question b minus a b minus a a a b licked dیا a ka coi element b ka member nahi hai lehaza all the members of the b set are the answer of b minus a so we have to color only the b part 2 4 6 8 now question number 3 question number 3 is about let سمیر، رزا، انڈالی and set z consist of زاہد، سمیر and شبی. It means سمیر is the member of both the sets. So یہ disjoint set تو نہیں ہے they are called overlapping set. کیا کہلاتے ہیں overlapping set. Overlapping set کو آپ جانتے ہیں اسی طرح سے represent کیا جاتا ہے ایک کے اوپر ایک بنایا جائے گا ہاں color کہاں ہوگا union ہوگا تو دونوں overlapping set میں color ہو جائے کیونکہ سارے members کو اکھا take box set میں شامل کر لیا جائے گا تو overlap in set میں y کا set اور اس کے اوپر overlap z کا circle اور common element سمیر بیچ میں آ جائے گا remaining element of y will be gone in the y part remaining element of z will be gone in the z part اور color operation کے مطابق union کے مطابق سارے دونوں circles میں color ہو جائے گا whenever we are doing intersection of both the sets y intersection z sumeer is the common element sumeer is the common element so we have to color only the part which is common the overlapping part okay بٹا intersection میں overlapping part union میں سارے پہ color کرنا ہے y y میں again sumeer raza ali zahir sumeer sabir آپ نے sumeer common element so cancel out کر دیا remaining element of y is are your answer raza and ali so we have to color only the remaining element of set y jis zahid lemon element یہاں تم نے لکھ دیا تھا دونوں میں یہاں لکھنا بھول گئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے کام کو چیک کر لیجی ٹھیک ہے بٹا اب ہم آتے ہیں بی پارٹ کی طرف ایف ایز ایکل دو ایٹ پوائنٹ a is equal to a 10 12 14 and 16 u is equal to 8 10 11 12 13 14 15 16 and b is equal to 8 and 15 بیٹا پہلے ہم نے سب سے پہلے چیک کرنا ہے a اور b کو کیا یہ overlapping ہے disjoint ہے یا subset ہے تو 8 جو ہے دونوں میں common ہے b میں 15 بچ گیا اور a میں باقی 10 12 14 16 بچ گیا تھے اس کو تو پہلے ہم نے overlapping set بنا دیا ٹھیک ہے جو common element ہے وہ common میں لکھ دیا remaining element of b remaining element of b b part میں لکھ دیئے remaining element of a a part میں لکھ دیا اور box بنا دیا ہم نے universal set کا universal set کے member کیا ہے بیٹا a 10 11 12 13 14 15 16 اب اس کے جتنے common element آپ لکھ چکے ہیں ان باقسوں میں جو remaining بچ گیا گیارہ اور تیرا وہ باقی اطراف میں آ جائے گا اب ہم کام شروع کرتے ہیں u minus a u minus a کا مطلب ہے complement of set a تو ہم نے پہلے set u لکھا set a لکھا اس کے common element ہم نے سارے cancel out کر دیا remaining بچ گیا 11 and 13 اب آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹا کہ بظاہر تو ہم نے figure overlapping کی بنائی تھی color کس پہ ہوگا color ہوگا a set کو چھوڑ دیں گے باقی سارے اطراف میں color آ جائے گا سمجھے 11 موجود نہیں ہے تو میں 11 لکھ دوں گی 12 موجود ہے یہاں 13 موجود نہیں ہے تو میں 13 کو یہاں لکھ دوں گی 14 موجود ہے 15 موجود ہے 16 موجود ہے یہ شکل آپ نے پہلے تیار کر لینی ہے اب جب a ڈیش پوچھا جا رہا ہے ہم سے تو color ہوگا سارے حصے پہ سوائے set a کے compliment تو یہی ہوتا ہے نا تکملا set compliment of set a کہ a میں color نہیں کریں گے آپ پاکستان میں کریں گے جب ہمیں compliment of b پوچھا جائے گا figure یہی بنے گی طریقہ کار یہی ہوگا پہلے دونوں کیونکہ overlapping ہے تو پہلے آپ نے یہ figure بنا لیا اس کا 15 لکھ دیا اس میں آپ نے 10 12 14 اور 16 لکھ دیا پھر آپ نے rectangle کا box بنا دیا آپ نے set u یہاں لکھا آپ کا سوال ہے b ڈیش کا remaining element of set u جو ہیں وہ آپ نے اطراف میں لکھ دیئے اب کیونکہ compliment of set b پوچھا جا رہا ہے تو b کو چھوڑ کے پوری جگہ کو آپ shade دے دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا اسی طرح سے اس question b کے باقی part بھی آپ کریں گے ایک rough idea کے لئے میں آپ کو طریقہ بتا دیتی ہوں امید کرتی ہوں میرا ایک کام آپ کو سمجھ آ جائے گا بیٹا یہاں دیکھیں a minus b اب طریقہ کار ہوئی کریں گے پہلے آپ overlapping بنائیں گے digit آپ لکھ دیں گے 10 12 14 12 14 and 16 ٹھیک ہے یہاں آ گیا 11 اور 13 پھر آپ اس کے اطراف میں box بنا لیں گے ٹھیک ہے اور یہ u ہو گیا اب سوال کیا ہے اس کے اندر a minus b کا question color کہاں جائے گا a minus b کریں گے تو a میں color جائے گا صرف صرف اس سسے میں color ہوگا a minus سمجھا رہی بات بیٹا اگلا ہے a minus b اور پھر اس کا complement اب آپ جب کانا solve کریں گے بیٹا a minus b پہلے نکال لیں گے set a آپ کے پاس 8 10 12 14 اور 16 ٹھیک ہے اور b آپ کے پاس صرف 8 اور 15 اور جب difference معلوم کریں گے 8 cancel out ہو جائے گا remaining element آپ کے آگئے 10 12 14 16 اب یہ آپ کے پاس a minus b آگیا آپ اس کو کیا کرنا ہے a minus b کا complement معلوم کرنا یعنی u minus a minus b آپ اس کو کیسے کریں گے بیٹا آپ set u پہلے لکھیں گے set u 14 14 اور 16 ٹھیک بیٹا اچھا اب اس میں سے 10 میں سے 10 cancel 12 cancel 14 cancel 16 cancel ٹھیک ہمارے پاس جواب کیا جائے گا 8 11 13 and 15 8 11 13 and 15 figure آپ کیسے بناتے ہیں figure overlap کا آپ نے بنایا 8 یہاں چلا گیا 15 یہاں چلا گیا باقی میں آپ نے کہا 10 12 14 and 16 یہاں آپ کر گیا 11 and 13 پھر آپ نے اس کے اطراف میں ایک box بنا دیا یہاں آپ نے u لگ دیا یہ آپ set a تھا یہ آپ set b تھا اور آپ کو کام کیا کرنا تھا a minus b dash جواب میں 8 11 13 15 13 13 15 اور 8 اب آپ دیکھئے color کیسے کریں گے آپ اس کو color کریں گے اس کو color کریں 8 میں b color ہوگا ٹھیک بیٹا آپ کے جواب کے حساب سے آپ نے shade دینا ہے بہت سمجھ داری سے کام کی یہ بہت آسان کام ہے مگر جو جواب آئے گا بیٹا 8 11 13 15 13 11 یہاں ہے 15 یہاں 8 یہاں یعنی 8 کا remaining elements میں color نہیں ہوگا سمجھ جا رہا ہے بیٹا تو میں امید کرتی اسی طریقے سے آپ پوری exercise بخیہ question مکمل کریں گے انشاء اللہ تعالی ہماری منڈے کی جو class ہوگی 20 طریقے اس میں ہم یہ سارے answers آپ کو دکھائیں گے تو آپ نے مکمل کرنے تاکہ آپ کو فیگرز کی پریکٹس ہو جائے وما علینا اکر بنا ہو